ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے دارین کی فلاح نصیب ہو تو وہ کیسے نصیب ہو ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون بے شک فلاح انہوں نے پائی جو اہل ایمان ہیں یعنی سب سے پہلی اور بنیادی اقائی ایمان ہے اگر کسی شخص نے ہر شعبہ زندگی میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ لیے لیکن ایمان کا نور اس کے پاس نہیں ہے کوڈی مل نہیں ہے اس کا تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پہ دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے دوسری بات وہ اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے نمازوں کے اندر تاکہ نماز کا حض نماز کا لطف نصیب ہو آگر فرمایا وَاللَّذِينَهُمْ أَنِ الْلَغْوِ مُعْرِدُونَ اور وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں فضول اور بےہودہ امور میں زندگی ضائع نہیں کرتے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ با مقصد ہوتا ہے زندگی ہے ہی کتنی کہ اس کو فضولیات میں گزار دیا جائے آپ دیکھیں جس عمر کے حصے میں بھی ہیں تو ذرا ماضی میں دیکھیں یہ کل کی بات نہیں کہ ہم گلیوں میں کھیلتے تھے اب یہاں آکے بیٹھے ہوئے ہیں تو پچاس سال ساٹھ سال بیس سال پچی سال چالی سال چھٹکی بھرتے ہوئے گزار گئی یہ کل کی کہانی لگتی ہے تو آگے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی بقیہ ہے کتنی تو جب زندگی اتنی مختصر ہے وقت اتنا تھوڑا ملا ہے تو ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہیں کہ اس کو فضولیات میں ضائع کریں اپنی زندگی کو قابو میں رکھو زندگی کو کنٹرول میں رکھو اور بے مقصد ایک لمحہ بھی گزرنے نہ پائے ادارت المصطفیٰ کی کامیابیوں کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم نے وقت کی پابندی کا کلچر متعارف کروایا ہے ہمارے جلسے ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے سے زائد نہیں ہوتے ہیں بڑی کانفرنس جنب وہ بھی تین گھنٹے سے زائد نہیں ہوتی ہیں جو ہم ٹائم دیتے ہیں آغاز کا اور اختتام کا اس کے مطابق ہم شروع کرتے ہیں مختلف شعبہ ہائی حیات میں مصروف تین لوگ بھی مارے اجتماعات میں آنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں انہیں پتا ہے کہ جو وقت دیا ہے اس کے مطابق ہم واپس آ جائیں گے یہ نہیں کہ جا کے وہاں پھس ہی جائیں گے تو ہم اس لیے بہت سارے چیزیں اسٹی سیکرٹری کو نکال دیا کہ بس ٹھیک ہے آپ اگر کوئی پندرہ منٹ روزانہ میرا تعارف کرواتا ہے کہ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانہ مفتی صاحب آ رہے ہیں تو آپ تو سارے مجھے جانتے ہیں تو اس کی ضرورت واقعی نہیں رہتی ہے یہ صرف میرے نفس کی تسکین ہے جو روز پوری ہوتی ہے تو میں نے کہا اس کو نکالو اس طرح بعض لوگ بڑے ناراض ہوگے کہ شاید یہ ناروں کے خلاف ہیں ناروں کے خلاف تو نہیں ہوں میں لیکن ظاہر ایک سنجیدہ اور متین ماحول میں ایک بات ہونی ہے تو ٹھیک ہے آپ شروع کریں اور بات ختم کریں کچھ اجتماعات ہوتے ہیں جس میں تقاضہ ہوتا ہے ناروں کا تو وہاں جو ہے وہ آپ ضرور لگا لیجئے اور جہاں موقع ہوتا ہے ہم خود بھی لگاتے ہیں اسی طرح ہم نے جو ہے وہ خطابات لمبے کرنے اس سے جو ہے وہ گریس کیا اور یہ حکمت بھی ہے حضرت جابر بن سامرہ فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا خطبہ بھی سنتا تھا حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی حضور کے خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا اور اگر بچے ہوتے ماں کے ساتھ آئے ہوتے اور آقا قریب نماز پڑھا رہے ہوتے اور وہ بھی مختصر لیکن بچے رونے لگ جاتے تو ماں کا دل بے چین ہو جاتا تو حضور کے رات کو اور مختصر کر دیتے ہیں بتائیے حضور کے رات کر رہے ہوں تو اس سے خوبصورت قرآن کون پڑھتا ہو لیکن میں اس لئے تقریر لمبی کر دیتا ہوں کہ ٹھیک اب لوگ مجبور ہو کے بیٹھیں یہ تو کوئی حکمت نہیں ہے یہ تو کوئی دانائی نہیں ہے میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں زہر کی نماز زیادہ اہم ہے یا جمعہ کی نماز زیادہ اہم ہے تو آپ سب کہیں گے کہ جمعہ زیادہ اہم ہے تو زہر کی چار رکھتے ہیں فرض اور جمعہ کی دو رکھتے ہیں تو جو زیادہ اہم ہے اس کی رکھتے ہیں دو کیوں کم کر دی گئیں چونکہ ساتھ خطبہ شامل ہو گیا تھا دو رکھتے ہیں کم کر دی گئیں تو وقت کی قدر کیجئے وقت کی اہمیت کو سمجھئے اور لوگوں کے خیالات کا جذبات کا اور لوگوں کے مزاج کا ضرور خیال رکھئے اور اگر کوئی یہ خیال نہیں رکھتا وہ دین کی حکمت سے ہی نعاشنا ہے دین کی حکمت سے ہی جو ہے وہ آگاہ نہیں ہے تو فرمایا اگلی بات وَالَّذِينَهُمْ لِزْزَكَاةِ فَعَيْلُونَ اور وہ زکاة دینے کے عمل کو ادا کر دیں زکاة کوئی مال کا بہت حصہ نہیں ہے جس کو نکالنا بڑھتا ہے یہ چالیسمہ حصہ ہے تو چالیسمہ حصہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے تو اپنے اموال کی زکاة دے کر کے اپنے مال کو پاک کیجئے اور نفلی صدقہ جات بھی ادا کیجئے